یہ جو قادر مندو خیل صاحب نے کہا ہے دیکھیں کرپشن چارجز تھے بزدار صاحب تو خیر سے اب غائب ہی ہو گئے ہیں اب آپ کی پارٹی میں بھی نہیں ہیں اور اگر انہوں نے جو بیس ڈیکلیئر کی ہے وہ بلینز میں ہے یہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے راجہ ریاض صاحب کا یہ جی ساری معافی چاہتا راجہ ریاض صاحب اچھا اب میں اس کی طرف آتا ہوں اس طرح ہے کہ جز دن یہ پروف ہو جائے گا کہ بزدار صاحب نے چوری کی ہے یا مطلب ایف گوٹ ناثنگ ریاض صاحب اگر انہوں نے چوری کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اگر بزدار نے چوری کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور نہ ہم اگر ان لوگوں نے چوری کی ہے نہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہ ہم کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے چوریاں کی ہیں اس ملک میں یہ یاد رکھیں اس ملک میں دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے وہ منی ٹریل کا کبھی ذکر نہیں کیا ایک تو ہمارے ما شاء اللہ یہ شریف برادرانز ہے ان لوگوں نے نکھے اور ایک اور ہیں انہوں نے بھی آج سکھ نہیں بتایا کہ منی ٹریل کہاں سے گئی اور کیا گئی تو یہ ساری چیزیں جب ہم سامنے کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن having said that thing وہ اپنی جگہ پہ ہے اب بات آ جاتی ہے problem پاکستان کی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کو نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک political stability کی ضرورت ہے اور اگر political stability نہیں آتی ہے تو یہ پاکستان کے اندر جتنا بھی ضرورت میں بادلہ آئے گا جو بھی آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح تھا کہ 1956-57 کے onwards اگر آپ دیکھیں تو دو ملک ہیں جو جڑوا ملک ہیں پاکستان اور انڈیا اچھا جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے comparison کرتے ہیں تو جب انڈیا نے start لیا تھا پاکستان نے start لیا تھا پاکستان کی جو economy تھی وہ انڈیا سے بہت بہتر تھی اور یہ چلتی چلتی گئی اچھا اب اگر آپ اس کو graph کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ graph 1990 کے بعد 1990 کے بعد تھوڑا سا 75 کے بعد لیکن mainly 1990 کے بعد heads down نیچے جاتا ہے ایک دم نیچے جاتا ہے اور انڈیا کا اسی طریقے سے اب آپ کی بات آگئی میں بات کر لیتا ہوں جی جی پلیز مکمل کر لیں بات ختم کر لینے اب اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بات بتائیں 1990 سے لے کے 2018 کے درمیان میں جس میں انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا کن لوگوں کی حکومت تھی جن لوگوں کی حکومت تھی آج آپ جو کہہ رہے ہیں نا 300 and something billion rupees دیے یہ کیوں دیا ہے یہ انہی لوگوں نے وہ سودے کی ہیں جس نے جس سے انہوں نے ملک کو بیٹا ہے میں یہی بات لانا چاہتا ہوں جو دونوں جو رولنگ پارٹی کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مدوخیل صاحب یہ تو خود ایک دفعہ خاجہ آسف صاحب میں باہر ہا کمنٹ ان کا بزراد چکا ہوں وہ وزیر براہ پانی اور بجلی تھے کہ یہ بجلی نہیں بن رہی اور غارباً کے الیکٹر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈے لائٹ رابری ہو رہی ہے اب 38 روپے کی پی میٹ بداؤٹ پروڈیوسنگ کا سنگل سنگل یونٹ تو یہ اب آپ تو خیر ایگزیکٹیو میں نہیں ہیں مگر ہم پوسٹوں پہ تو ہیں تو آپ اپنی اس کولیشن گورنمنٹ سے کہیں گے کہ یار کم از کام یہ مہائدے کھول دیں یہ 93 سے لے کہ آپ کے مہائدے کھول دیں جنہوں نے عوام کا عوام کا بیڑا گھرک کیا مدوخیل صاحب کسی پریکٹیکل بات پہ آئیں بجائے الزامات کے مدوخیل صاحب دیکھیں پہلے تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں ہمائیوں صاحب کے کیلئے پیڑیائی کے روپ نہیں تھے احسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کی بانجے ہے جو کور کمانڈر کی وردی لیے وے لیرا رہتے رنگیاں تو پکڑی گئے ہمیں بڑی دکھ ہے نوجوان ہے بیرسٹر ہے ان کا والد کل عدارت کے سامنے ان کو بھی یہ او نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جو ایم پی اے میں نے وہ الگ ہے اچھا دوسری بات محمد صاحب بڑی خوبصورتی سے تاریخ لے جا کے نانٹی سے شروع کرتے ہیں چلو میں ان کی بات مالے تو نانٹی سے شروع کر دیں کیا زیولک نے نو سال اس ملک کو نہیں چلایا وہاں ان کے نام لیتے ہوئے آپ کی زبان میں چالے پڑ جاتے ہیں کیا جنرل مشہرپ نے اس ملک کا بیڑا غر کرتے ہوئے آئی ان کو چلتے ہوئے کیا وہ شامل لیتا یہ نانٹی کے بعد حکومتوں میں اور اس سے پہلے ایوب خان شامل لیتا اس سے پہلے یایہ خان شامل لیتا یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آرہے ان کو صرف سیاسی پارٹیا پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ سال پوری کیے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اور اس وقت یہ جو سی پیک ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں انٹیڈیوز ہوا ایٹم بم پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آیا میزائل ٹیکنالوجی پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تو یہ بہت ساری چیزیں ان کو بھی نظر نظر رکھیں باقی جو آپ نے کے ایلکٹر کے آنے سے بات کی کے ایلکٹر کے ایک چورت آ رہا ہے میں نے اسمبلی میں بڑک کھینچا ان کو میں نے کمیٹی میں بڑک کھینچا جس کمیٹی کو میں ہیٹ کر رہا تھا وہاں مجھے منسٹری آپ پاور بتا رہتے ہیں کوئی لینے والا نہیں ہے کوئی اس آدھارے کو لینے والا ہے انہیں نے جو کپر کی بارے تھے وہ سارے اٹھا کے پیتل کے لگا لیے اور پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ میرے ہی بلتا جوانٹ سیشن سے میں نے پاس کر آئے کہ اگر ایک موالے میں آپ دس آجنی پھر جوان نہیں کرتے ہیں آپ پورا موالے کی بجلے نہیں کٹ سکتے ہو یہ بار بار کٹتے ہیں میرے حال کہ انہیں دو سو بیاریس بلدیہ ٹاؤن کے یہ روز کٹتے ہیں پورا کراچی کے کٹتے ہیں اور پھر یہ منسٹری ان کا کونٹیکٹ ختم ہو چکا ہے چھے میرے کے ایکسٹینشن دیئے اب اس آدھارے کو لینے والا بکاول منسٹری آپ پاور کے لینے والا کوئی نہیں ہے تو ان کی چوری چکاری چاری رہی گی اور عوام اسی طرح پیستے رہیں گے ابھی گرمیہ کے موسم آئی نہیں ہے یہی تو انتظار ہے مندو خیل صاحب میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں میں تو خیر اس میں لیکن اس پہ بڑی لیدیں ہو رہی ہے جو رہے کے سارٹ دکھائیے گا مہترم مریم نواز صاحب آقا چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے جی راج صاحب آج بڑے لوگ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے جو پی سی ایم ہیں وہ اس وردی سے تو بالاتر ہیں اور یہ تمام وردی اور تمام بروکریسی کسی قسم کی بھی لڑائی ہماری یہ ہے کہ وہ انڈر سیولین رول ہونی چاہیے تو یہ جو ان پر تنقید پوزیشن کر رہی ہے یہ بے جا ہے یہ سمبولیکلی یہ ایک اچھی بات تھی جی 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 راج صاحب دیکھیں جی آپ اپوزیشن اپوزیشن کا کام تو تنقید کرنا ہے انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایشو بنانے کی کوشش کرنی ہے یہ کون سا جرم ہو گیا ہے انہوں نے اگر وردی پہ کے ان کے ساتھ ہزارے یک جیتی کیا ہے ان کو ایک سمبل دیا ہے ایک ان کو حسلہ دیا ہے حمد دیا ہے اس میں خامخواہ یہ ایک اٹیک شروع کر دیا ہے جی کہ وردی کیوں پہنی وہ وردی پہن لی تو خدا نہ خاص تھا کوئی یہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیاسی یعنی وہ پہن کے اگر وہ بات گفتگو فورسز کے بارے میں اچھی بات ہے چلیں اسے بالکلی بٹ انہوں نے ڈیلیور جو سپیچ کی وہ پولیٹیکل تھی راج صاحب وہ ہی پولیٹیکل وہ سیاسی ہیں سیاسی باپ کی بیٹی ہیں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور انہوں نے خود جدوجید کی ہے جیل کٹی ہے جرد کے ساتھ کٹی ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور جب کوئی بھی نہیں بولتا تھا اس وقت وہ ڈٹ کے بولی ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں اس وقت سارے جب چھپے ہوئے تھے اس وقت وہ ڈٹ کے بولتی رہی ہیں اور اپنا موقف پورے پاکستان میں جگہ جگہ جا کے پیش کرتی ہے محمد صاحب میں چاہوں گا کہ اپوزیشن کا بھی اس پر ویو آ جائے کہ وہ غیری میں آگ کا دریا گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں اور ساتھ اس کو آپ کیا دیکھیں سیمبولیکلی آئی تنگ we should not make it an issue it is a non-issue محمد صاحب دیکھیں جی مجھے honestly مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وردی پہنتی ہیں نہیں پہنتی ہیں وہ وردی سے بڑی مطلب ہم سب کو چاہیے کہ وردیوں کی رسپیکٹ کریں یا جو بھی ہے لیکن جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پچھلے دو دھائی سالوں میں جس طریقے سے پنجاب پولیس نے ایکٹ کیا ہے انہوں نے خود ہی اس وردی کو مطلب اس کی اس کی بیسی کیے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیف منسٹر وہ وردی پہنتی ہے یا نہیں پہنتی ہے important بات یہ ہے کہ وہ ان کے جو کام ہے یا ان کی جو حیثیت ہے وہ کس بیسی پہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ مریم نواز جو ہے وہ جس سیٹ پر بیٹھی ہے اس میں اس کا دخل نہیں ہے کہ وہ کس باپ کی بیٹی ہے تو پھر میں کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے جی یہ واقعی وہ کرتی ہیں ڈیزرب کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے یہ پی ایم ایل این میں بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گراؤنڈ ورک کیا ہے جس وقت یہ پرابلی سکول میں اس کو میرٹ میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا جس وقت ان کی میرٹ جب اس کو کنیٹ میں داخلہ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ نلائک تھی اور میرٹ پہ نہیں تھی اور جس پرنسپل کو نکلوا کے یہ میرٹ پہ جانا چاہ رہی تھی وہاں پہ اور پھر اسٹوڈنٹس کی ہرتال کی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت جو لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے ان کی وجہ سے پولٹکس چھوڑ دی کہ ہم لوگ ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں ہم چلے میاں شہباز شریف کو مانتے ہیں لیکن اس کو نہیں مانتے ہیں اور اب کل کو یہ اپنے بیٹے کو لکھتا ہے اسے کا نام بتا دے چھوڑ دیں آپ کیا کر دیں وہ اپنے جو کیا نام ہے مندوخیل صاحب یہ باقی تو باتیں اپوزیشن کرتی رہتی ہے اور ایک دوسرے پہ مگر مندوخیل صاحب یہ وردی والا معاملہ جو بھی ہے مگر یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں پولیس جو ہے آپ تو بہت بڑے وکٹم رہی ہے پی 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 ہم نے دیکھایا اور یہ ریکوبر کیا آپ کو پچھلے مکم از کم تیس چالیس سال سے تو یہ ایکسیس جو ہیں یہ کب ختم ہوں گی یہ جس کی طرف اشارہ کیا محمد صاحب نے باقی تو اس سمبالی کا علیہ وردی جو بھی ہے اس پر آپ کمنٹ کر دیں آپ سمجھتے ہیں پولیس کے رول سے اور اس یہ جو ارتقاء ہوا ایسے آپ مطمئن ہیں محمد صاحب مندوخیل صاحب نہیں جو بالکل ہمارے ہاں سب سے تھرڈ کلاس اور سب سے وحیات اور سب سے کرمینل ادارہ اگر آئے تو وہ پولیس ہے میں سب کی بات نہیں کروں دو چار پرسن اچھے لوگوں گے لیکن زیادہ تر یہ کرپٹ ہے یہ کرمینل کے ساتھ ملے ہوتے اور یہ سیاسی لوگ ان کو استعمال کرتے ہوئے سیٹے بھی جیتے ہیں مخالفی کے خلاف مقدمات بھی بناتے ہیں تو پولیس کے ایک بہنک رول ہے اور خصوصی طور پہ اگر میں پنجاب کی بات کروں پنجاب کے سیاستدانوں سے آپ پوچھے وہ یہ کہیں گے تھانے دار آپ کا ہے تو الکا آپ کا ہے تو یہ تو ہے تو میں تو بالکل امائیت نہیں کرتا ہوں پولیس ایک بلکل کرپٹہ دارہ ہے کی بات آگی آپ کی میں چاہوں گا کہ بات چونکہ انہوں نے تنقید بہت کی محمد صاحب نے تو راجہ ریاض صاحب آپ بھی پولیس جو باتیں ہیں کی محمد صاحب نے راجہ صاحب جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا آپ نے وردی کی بات کی تھی باقی جہاں تک پولیس کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کرپشن بھی ہے یہ زیادتی بھی کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور کوشش ہے یہ ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی بہت شکریہ